کہ نبی کے بین نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا اور میری آواز آپ کے دل کے اندر گھج جائے تو کھڑے ہو کے داد دینا کہ نبی کے بین نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا اور میں یہ بات عوم تیواری جی چھپکے نہیں کہہ رہا دنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب دلوں میں گاٹھیں لگ جاتی ہیں تو جلیوی کی طرح گول گول بات کر کے گاٹھ نہیں کھلتی دل کھول کے بات کرنی پڑتی ہے کیا بات ہے واہ چندہ بات چندہ بات کہ نبی کے بین نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو نہیں سکتا نبی کے بین نظاروں کا نظارہ ہو نہیں سکتا مجھے اپنا کہو چاہے مجھے تم غیر کہہ دینا نہیں ہے جو محمد کا ہمارا ہو میرے دوستوں وقت کی پاوندی ہے اور سرکار بڑی چور اچکوں کی ہے پتہ نہیں کیا کیا ساجی سے ہوں گی میرے جانے کے بعد مجھ سے ایک بھارتی رنتا پارٹی کے مہتمہ بولے جب سے ان کی سرکار دلی میں ان کے کچھ زیادہ دماغ خراب ہو گئے مجھ سے بولے کہ اچارے پرموت کشنم تمہارا علاج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دلی میں میں نے کہا بھئی میں تو بیمار ہی نہیں ہوں اور ویسے میرا گناہ کیا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہو میں نے کہا بھئی یہ بات تھوڑا پردھان منتری جی سے بھی کہہ دو تو وقت کی پاوندی ہے کچھ اور حضرات کو بھی آپ کو سننا ہے تین دن کے لیے آپ پورا اٹھاؤنا کر رہو گے کیا مجھے لگتا ہے تمہارے بی بی نے چھوڑ دیا تمہیں پتری کے ستائے یہاں آئے ہو یہاں کے ستائے کہاں جاؤں گے میرے دوستوں بہن ہوا بھائیوں اب بتاؤ ان سے کون ڈر رہا ہے اور کوئی ڈر ہے یار ہم نہ ڈرتے ہم اپنے گاہوں کے جمعہ چچا سے ڈر ہے انسان ڈرتے ہم نہیں ڈرتے بھائی یہ سو روپے کے لطا ہی نہیں چھیل لوں میواد میں آ جائیں گے ارے کپڑا لطا دے دھو گے نا اور پیچھے سوامی کلیان دیر جی کا بہادر گڑھ میں آشرا میں نہیں تو وہاں کھوٹیاں بنا لیں گے اور یار کہیں بھی جگہ نہ ملے گی تو ہمیں جیل بھیج دینا ہم پانچوں کپڑوں سے تیار ہو کے آئیں پر ڈرن ہمارے دل میں نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں اگر ڈرنا ہے تو انہیں ڈرنا ہوگا جو نفرت کے بھیج بو رہے ہیں جو محبت کے پھول کھلا رہے ہیں انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو میرے دوستو میں یہ پیغام دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ محبت کے حسین سپنے کیونکہ یہ جو محفل ہے یہ محفلی محبت کی ہے یہاں یہ سب بچے بیٹھے ہیں ان کا مستقبل ہے اور ان کا مستقبل اور ہمارے وطن کا مستقبل جدہ نہیں ہو سکتے ان کا مستقبل اور ہمارے وطن کا مستقبل ایک ہے اسے سمارنا ہے تو میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ محبت کے حسین سپنے آنکھوں میں سجالو تم تم ہی پہ جان دے دیں گے تم ہی پہ جان دے دیں گے کبھی بھی آز مالو تم تم ہی پہ جان دے دیں گے کبھی بھی آز مالو تم یہ جھگڑے تیرے میرے کے اپنے آپ مٹ جائیں تمہیں اپنا بنا لے ہم ہمیں اپنا بنا لے ہم ہمیں اپنا بنا لے ہم اور میں یہ جیسے کہتے ہیں نا کلم توڑ دی پڑھ کے جا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کی زندگی رہے گی اور میری زندگی رہے گی ہم دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدہ نہیں ہو سکے مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے دل کے قریب رہوں گا اور یہ آپ کو یقین دلا کے جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے دل کے قریب رہوں گے آپ نے جس شدت کے ساتھ جس محبت کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ مجھے سنا ہے اس کے لیے میں تاعمر آپ کا مشکور اور ممنون رہوں گا میں آپ بھی نظر کر رہا ہوں تمام شعرہ حضرات تمام محترمائیہ جو تشریف فرما ہے خواتین اور تمام میرے دوست بزرگ سارے لوگ جنہوں نے یہ محفل منقض کی ہے سب کو میں نظر کر کے جا رہا ہوں اور یہ میں رسول اللہ کی شان میں پڑھ رہا ہوں کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں اور دعا دینا دعا دینا دل کھول کے کہ میرے سینے کی دھڑکن ہے میری آنکھوں کے تارے ہیں سہارا پہ سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سہارا پہ سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کا نام ہے اسلام کٹرتا کا نام ہے اسلام تلوار کی نوک پہ آیا میں بتا دینا چاہتا ہوں ان اقل کے اندھوں کو کہ جو چیز سخت ہوتی ہے جو تند دل ہوتی ہے جو سند دل ہوتی ہے وہ سکڑتی ہے پھیلتی نہیں ہے پھیلتا وہ ہے جو دریا دل اور فراغ دل ہوتا ہے اگر اسلام تنگ دلی کا نام ہوتا تو دنیا میں نہ پھیلتا مجھے Blues ہوگا رکой کردی کردی موسیقی